موسیقی موسیقی اتنا پسندوں کی کوشش ہے سوشل میڈیا میں کافی افواہیں پھیلانے کی کوشش تو اس کے لئے بھی یہاں حاضری ضرور تھی اور اس میں یہ تہہ ہوا ہے کہ درگاہ کا جو نظام ہے اس نظام میں کسی قسم کی مداخلت کوئی نہیں کرے گا اور حاضری دیں گے اور حاضری دیں گے خاموشی کے ساتھ غریب نواز کناری لگائے جائیں گے اور غریب نواز کی بات ہوگی اور اُلتے سیدھے نعرے اور اُلتے سیدھے جو تماشے کرتے ہیں لوگ وہ سمدھی کیے جائیں گے سلام جو ہمیشہ سے رائج ہے غریب نواز کی بارگاہ میں وہی سلام پڑھا جائے گا کیونکہ سلام کسی شخصیت کے لئے نہیں بلکہ سلام حضور کی شاد میں پڑھا جاتا ہے تو سلام پیش کرنا اصل ہے تو سلام کوئی سا بھی ہو پیش کرنے تصواب ہے تو یہ تمام چیزیں سائے ہو گئی ہیں اور یہ بھی سائے ہو گیا ہے کہ بریلی کا نام لے کر اگر کسی نے کسی بھی قسم کی خرافات کرنے کی کوشش کی تو عجمیر شریف والے بعد میں اس کے خلاف کاروائی کریں گے پہلے بریلی والے اس کے خلاف کاروائی کریں گے شریف اللہ شریف اب آپ یہ بتائیے کہ ہمیشہ ایک قوم کو لے کر آپ نے بات کری کس طریقے سے مسلمان کو خلاف سرکار کام کری تھوڑا سا وہ بتائیں آپ تمام چیزیں ہیں دیکھئے ابھی جیسے آپ نے سنا ہوگا حضوانی ساڑھے چار ہزار مسلم گھر وہاں پہ بلدوزر چلانے کی کوشش بابی مسجد کو ہم نے سبر کیا اب ایدگاہ مصرہ اب گیانویاپی بدائیوں کی جامعہ مسجد تو مطلب کہیں کوئی حد ہونی چاہیے مقرر کہ کہاں کہاں رکھو گے جا کے ہمیں ہمارے سبر کی حد ہونی چاہیے اور آپ کے ظلم کی حد ہونی چاہیے اگر آپ ظلم کی حد نہیں رکھیں گے تو پھر ہم سڑکوں پر آنے پر مجبور ہوں گے اور اس کے لئے ذمہ داری حکومت کی ہوگا کب سے اگر آپ یہ کب سے کریں گے میں تاریخ کا اعلان کروں گا ابھی یہاں اجازت دینے آیا تھا اور مجھے اجازت مل گئی ہے ایسے بھزرگوں نے بھی اجازت دینی اگر اب نواز کے آپ کے تاریخ بریلی کے علاوہ کہاں کہاں سے لوگ تشریف لائے ہیں میرے یہاں سب بریلی سے ہی لوگ آئے ہیں ہمارے محقی صاحب یہ ہے اور آپ جناب توقیل رضا صاحب بریلی سی 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 تشریف لائے سلسلیت ان کے مہارگاہ غیلوں میں خیر و مقدم کرتا ہوں اور درگی مہارکبات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ سر پسند نہ ہو جائے ان کی پلاننگ کی اس کو صرف سر سے نکارا اس کو پیل کر دیا یہ ایک بہت با فضلات ہے جو انہوں نے یہاں پر کس کی جو جو اپنے جو بیانات کے ذریعے جو لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ یہاں تام خانکاؤں کے لوگ آئے کچھوچے رضا جیدی بھی خانکاؤں سے تشریف آئے وہ یہاں کے جو معاملات ہیں اس کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں کسی مسئلہ کی کوئی قید نہیں ہے ایک طرف دوسری طرف یہاں ہر مذہب و ملت ہر دھرم کے لوگ بھی آتے ہیں جب یہاں سے آپ آئیں گے تو دو میسج کنوے ہوں گے ایک تو یہ کہ یہاں سے اسلام کی شوائیں پھیلی ہیں دوسری یہ کہ ہر دھرم کے لوگ بھی یہاں مانتے ہیں تو ہمارے دونوں میسج کنوے ہو جائیں گے مسلمانوں کا بھی اور ایک جو کمپوزٹ کلچر اور سمپرہ دائیک سوہر دے وہ بھی برقرار رہے تو بارگاہ غریب نواز پہ جب آ جائیں گے تو جتنے بھی مسالک کے لوگیں وہ غریب نواز کے دامن کے ساہے آگے آگے تو چین اس پہ جب کمپوزٹ کھل کمپوزٹ کھل 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 کھ Gay بی